اللہ عز و جل اشارت فرماتا ہے یہ ابن آدم ہے آدم کی اولاد تُرِيد وَأُرِيد وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد وَإِن سَلَّمْتَ فِي مَا أُرِيد آتَيْتُكَ مَا تُرِيد وَإِنَّا زَعْتَنِ فِي مَا أُرِيد اَتْعَبْدُكَ فِي مَا تُرِيد سُمَا لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد اللہ عز و جل اشارت فرماتا ہے ایم 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 ا اللہ فرماتا ہے ایک وہ چیز ہے جو تُو چاہتا ہے اور ہے ابن آدم ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں وَلَا يَقُونُ إِلَّا مَا عُرِيدُ ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں فرمایا اگر تُو اپنی کوشش کے ذریعے اپنے ایفٹ کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا تو کر لے کوشش کر لے محنت کر لے جتو جہت فرمایا تُو تھک جائے گا میں تجھے تھکا دوں گا لیکن الٹیمٹلی بلاخر تجھے ملے گا وہی جو میں دینا چاہتا ہوں وہ نہیں حاصل کر سکے گا اپنی جد و جہت کے ذریعے اپنی کوشش کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے اگر کوش شخص چاہتا ہے میں اپنی کوشش محنت کے ذریعے پناہ چیز حاصل کرنوں جد و جہت کرتا ہے محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ عز و جل نے اس کی دیسٹنی میں لکھا ہے اسے اپنی محنت کے ذریعے تبدیل کر دوں فرمایا کر لے کر لے کوشش اور اب تُو کہا میں تجھے تھکا دوں گا تو تھک جائے گا بلاخر ملے گا وہی جو میں تیرے چاہتا ہوں فرمایا لیکن ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے اگر تُو میری رضا پر راضی ہو جائے اگر تُو اس بات پر خوش ہو جائے جو میں نے تیرے لیے لکھی ہوئی ہے اور اگر کہے ہے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں جو تُو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر خوش ہوں فرمایا پھر میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جب تُو اپنے لیے چاہتا ہے یہی ایک طریقہ ہے